موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنانے جاری ہوں کیبیج جولز یہ جو کیبیج ہے یہ ہم نے پتے اتار لی ہیں یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے اس میں بہت زیادہ وائٹمانز ہوتے ہیں یہ ہماری ڈائیٹ کے لیے بہترین ہے ہماری خوراک میں یہ بہترین ہے اس کا سوپ ہمارے لیے بہترین ہے آنے والے وقت میں میں آپ کو بتاؤں گی اس کا سوپ اس کا سیلڈ اس کی کھانے والی چیزیں کس طرح بنائی جاتی ہیں آج میں آپ کو کیمے والے کیبیج رول بنانے سکھا رہا ہوں یہ میرے پاس میں نے بڑے احرام سے پتے اتار لی ہیں یہ دیکھیں اور اس کو غم سات سے آٹھ پتے ہیں یہ میں نے اتار لی ہیں میرے پاس ایک پاو کیمہ ہے یہ ہاف کپ جو ہے میرے پاس پیاز ہے ہاف ٹی سپون لہسن چوپ خوائن چوپ اور یہ ادرک ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون بھر کے یہ سبز میچے ہیں چوپ اور یہ میرے پاس ہے آئل یہ میرے پاس آئل ہے ان سب چیزوں کو اور یہ میرے پاس پانی ہے اب چلتے سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہنے اس میں پانی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے یہ ریڈ نیٹر کے قریب پانی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک آئیڈ کریں گے اپ ٹی سپون کے قریب اس میں میں نے نمک آئیڈ کر دیا ہے اب اس کے اندر میں اپنی کیپیز آئیڈ کروں گی اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے بوائل ہونے سے یہ تھوڑی نرم ہو جائے گی جب یہ نرم ہو جائے گی تو بعد میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم اس کو کے ساتھ کرنے کیا ہوارے ہیں یہ میرے پاس ہو کے پانچ چھے اور یہ میرے پاس سات پیسوں کے اس کے اندر میں تھوڑا پانی اور آئیڈ کر دی یہ دیکھیں دی اس میں اور پانی جا رہا ہے یہ دو لیٹر کے قریب اس میں پانی چلا گیا اب ہم اس کے اوپر پھر ہم لٹ دے دیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ بوائل آنے تک پکائیں گے جب بوائل آنا شروع ہوگا دوسری طرف ہم اپنے فرائی پین میں ڈا رہے ہیں آئیڈ تقریباً 2 ٹی سپون میں نے ڈالا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سالیکسن تھوڑا سالیکسن جو میں نے آپ کو بتایا اور تھوڑا سالیکسن جنجر ادرگ اور ان دونوں کو بنانے کرنا ہے میٹ جنجر ادرگ اور ان دونوں کو بنانے کرنا ہے میٹ وہ ہو رہے ہیں تیار اور دوسری طرف ہم اس کو کھا لے کے مسالہ اس کا تیار بہت اچھے کریکے سے یہ دکھیں ہمارے میں سے اب یہ ہمارے پاس ہے سپون میں ڈال دیا ہے سندری اپنی مرضی ہے آپ کے اپنی پساندہ اگر آپ آئل اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اپنی صحت کے اصولوں کے مطابق تو کم سے کم آئل یوں کریں یہ میرے پاس مٹن مینز ہے آپ چکن کے ساتھ کر سکتے ہیں بیو کے ساتھ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں نے لیا مٹن مینز ایک کاؤکے کی یعنی ایک کاؤکے کی اور اس کو اچھی طرح سپانچلا چلائیں اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف گرین چلی یہ میں نے ہاف رکھ دیا ہے یہ گرین چلی میں نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے سپرٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ ریڈ چلی فلیکس ہے ہاف ٹی سپون یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون کھو میں کروں گی خوشک دھنیاں پیسہ ہوا اس کے اندر ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے یہ ہاف ٹی سپون گرمسالہ ہاف ٹی سپون تھوڑا سا چلی ساتھ ایڈ کرنے لگی ہوں زبردستہ ہاف ٹی سپون 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 جو باکی بچی ہوئی چلی وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہافی مجھے خوبصورت چکے ہیں وہ باہر لیوز ہافی دیکھیں جی ہم اس کو اب اکے کر کے باہر نکال لیں گے یہ کتنی خوبصورت کیابیج لگ رہی ہے زبردستی یمیزی یہ لے جی ہم اپنا ڈا دیں اس کے اندر کیابیج کے اندر ہم اس کو کٹھا کر دیں گے اس کو ایسے دیکھ جائیں گے ہمارا کیابیج رول بڑا اچھے سے پیار ہو رہا ہے یہ ہمارا ایک طرف لگ گیا ہمارا کیا جائیں گے ہمارا لاسٹ بھی تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے یہ جا رہا ہے سٹیم کے لیے سٹیمر کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئل لگایا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھیلا ہوں ہمیں اس کے اوپر کیابیج رول رکھوں گی ایک ایک کر کے سٹیم کے لیے اس کو دس منٹ کم از کم ہم نے سٹیم کرنا ہے دس سے بارہ منٹ تک ٹین منٹ لازم ماشاءاللہ سے ہمارا سٹیم ہو گیا ہے بارہ منٹ ہمارے لگے ہیں دس منٹ میں نکات اور اوپر تھوڑا ٹائم کر دی ہے تاکہ اچھی طرح یہ پاک چکے اب میں اس کی فلیم آف کرنے لگی ہوں دوسری طرف میں فلیم چلانے لگی ہوں یہ میں نے آئل ڈال دی ہے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر کے تھوڑا سا پہلا دوں گی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کھل گیا ہے تھوڑا سا پھائی کریں گے تھوڑا سا کلر آجے اس کے لئے لہے لگے ہمارے لگے ہمارے لگے تیار ہو چکے ہیں تھوڑا سا ہم لے تھوڑا سا ہم کیبچ رول یہ دیکھیں ونڈرفل مزید آگ بہت ہٹ کے ذائقہ بہت مزے گا میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ٹویٹر فیس بک اور اسٹرگرام پر لائک اور فالو کریں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ